اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہوں بہت زبردست تیسٹی اور ڈیلیشیس بھنا مٹن کی ریسیپی اسے بنانا بہت سیمپل اور ایزی ہے تو چلیے اسے بنانے کے پروسس کی طرف چلتے ہیں دوستوں آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکشن آپ کو ملتی رہیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا بلکل نہ بھولیں سب سے پہلے ہم کوکر میں آدھا کلو اینکی 500 گرم مٹن آئٹ کریں گے مٹن کو میڈیم سائز کے پیسیس میں اس طرح کٹ کر لیا ہے ایک میڈیم سائز کے پیاس کو اس طرح سلایسیس میں کٹ کر کے آئٹ کر دیں گے ایک میڈیم سائز کے ٹماتر کو چاپ کر کے آئٹ کر دیں گے ایک ٹی سپون لگسن کا پیسٹ ایک ٹی سپون ادھرک کا پیسٹ آدھا ٹی سپون حلدی آدھا ٹی سپون نمہ اور اس میں آدھے گلاسے تھوڑا سا زیادہ پانی ہم آئٹ کریں گے اور کوکر کی لیٹ کو لگا کر ہم اسے چار سے پانس سیٹی آنے دیں گے یا پھر ہم اسے تب تک پکائیں گے جب تک کی مٹن 80-90% پک نہ جائیں دوسری سائیڈ میں میڈیم ٹو ہائی فلم پہ پین کو رکھا ہے پین اچھے سے گرم ہو چکا ہے اس میں دو ٹی سپون تیل آئٹ کریں گے تیل کے گرم ہوتی ہی اس میں ہم سلائسز میں کٹی ہوئی پیاز آئٹ کریں گے ہم نے یہاں پہ ایک میڈیم سے اس کے پیاز کو اس طرح سلائسز میں کٹ کر لیا ہے میڈیم ٹو ہائی فلم پہ ہم پیاز کو تب تک فرائے کریں گے جب تک کی پیاز ہلکا سا گولڈن براؤن نہ ہو جائے پیاز کو میڈیم ٹو ہائی فلم پہ فرائے کرتے ہوئے تین سے چار میٹ ہو چکے ہیں ہمیں پیاز کو اتنا ہی فرائے کرنا ہے اب ہم اس میں ایک ٹی سپون لسن کا پیسٹ آئٹ کریں گے اور ایک ٹی سپون ادرک کا پیسٹ اور انہیں تب تک فرائے کریں گے جب تک کی ادرک لسن کا کچھاپن دور نہ ہو جائے پریشر کوکر کی پاس سیٹیاں ہو چکی ہیں اس کا پریشر بھی ریلیز ہو چکا ہے اب ہم اسے کھولتے ہیں چلیے اب مٹن کو چیک کر لیتے ہیں مٹن 80-90% پک چکا ہے ہمیں اسے اتنا ہی پکانا تھا ہم نے جو پیان میں پیاز اور ادرک لسن کو فرائے کر لیا تھا اس میں مٹن کو ایڈ کر دیں گے اب ہم اسے ہائی فلیم پہ بھون لیں گے کیونکہ یہ بھونا مٹن کی ریسیپی ہے تو اسے بھونا تو بنتا ہے جتنا ہم اسے ہائی فلیم پہ بھونیں گے اتنا ہی اس میں بڑیا ٹیسٹ آئے گا تو چلیں اسے اچھے سے ہم ہائی فلیم پہ بھون لیتے ہیں مٹن کو میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ فرائے کرتے ہوئے ساتھ سے آٹھ مینٹ پورے ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پانی بھی اچھے سے سوک چکا ہے اور تیل ریلیز ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے تو چلیں اب ہم فلیم کو لو کرتے ہیں اور اس میں سکھے مسالوں کو ایڈ کر دیں گے دو ٹی سپون لان میرش پورڈر ایک ٹی سپون دھنیا پورڈر آندھا ٹی سپون جیرہ پورڈر ان سارے مسالوں کو مٹن کے ساتھ اچھے سے ملاتے ہوئے انہیں بھی ایک سیڈ دیڈمنٹ کے لیے فرائے کر لیں گے یا تب تک فرائے کریں گے جب تک کہ ان سے تیل الگ نہ ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالوں سے تیل الگ ہو چکا ہے اب اس پوائنٹ پہ ہم دو ٹی سپون بھر کے اس میں دہی ایڈ کریں گے دہی کو لو فلیم پہ ہی ساری چیزوں کے ساتھ اچھے سے ملا لینا ہے ورنہ دہی جو ہے وہ فٹ جائے گا دہی کو ایڈ کرنے کے بعد مٹن کو دہی کے ساتھ لو فلیم پہ ہی پورے چار مینٹ کے لیے ہم نے اچھے سے فرائے کر لیا ہے ابھی اس پوائنٹ پہ آدھا ٹی سپون ہم اس میں گرم مسالہ پوڑر آئٹ کریں گے اور گرم مسالہ پوڑر کو مٹن کے ساتھ ملاتے ہوئے اچھے سے لو فلیم پہ دیڑھ سے دو مینٹ کے لیے فرائے کر لیں گے اب ہم اس میں آدھا ٹی سپون نمک آئٹ کریں گے جب ہم نے مٹن کو فریشر ککر میں پکایا تھا اس میں بھی ہم نے آدھا ٹی سپون نمک آئٹ کیا تھا یعنی کہ ٹوٹل ہم نے اس میں ایک ٹی سپون نمک آئٹ کیا ہے اب ہم اس میں پاریک کٹا ہوا ہر آدھنیا آئٹ کریں گے اور اسے بھی تمام چیزوں کے ساتھ اچھے سے ملا لیں گے اب فلیم کو آف کر دیتے ہیں لیجئے بھنا مٹن کی ریسیپی ریڈی ہے چلیے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں آپ اسے نان پوری یا پھر روٹی کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں یہ بھنا مٹن کی ریسیپی بہت زبردست تیسٹی اور ڈلیشیس بنتی ہے آپ اسے ضرور ایک بار ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو میری یہ ریسیپی کیسے لگی اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہ بھولیں دوستوں اور فیملی میں ضرور شیئر کریں تو ملتے ہیں ایسی کسی ریسیپی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیئر اللہ حافظ